حکومتی ٹیم اور دھرنا قائدین میں مذاکرات جاری دھرنا قائدین کا آسیہ بی بی کا نام فل فور ای سی ایل میڈ ڈالنے سپریم کورٹ کے فل بینچ سے نظرسانی پٹیشن کی سماعت اور گرفتار کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ شہر میں امن و امان کی صورتحال کلین این گرین پنجاب محیم تین روز سے موعتل اٹھارہ ہزار ٹن کورا سرکو پر موجود شہر کچرا کنڈی بن گیا چالیس مقامات بند ہیں صفائی آپریشن نہیں کر سکے صورتحال بہتر ہوتے ہی کچرا اٹھا لیں گے الڈبلی ایم سی کا موقع سپلائی چین موعتل پیٹرل بہران شدید ہونے کا خدشہ شہر کے تین سو اکاون پیٹرل پمپس میں سے پچاس پمپ بن ڈیر دن کے لیے پیٹرل کا سٹاک چالیس لاکھ لیٹر رہ گیا عزیز بٹی زون میں نو واغہ زون میں چھے علام اقبال زون میں چھے اور ڈشتر زون میں چار پیٹرل پمپ بن کھلے پیٹرل پمپ مالکان منمانی کرنے لگے شہر میں پیٹرل سو روپے لیٹر فروخت ہونے لگا لاہور کا دوسرے شہروں سے بھی رابطہ موعتل لاری اڈڈا سے مختلف شہروں کو جانے والے 38 بیس بس ٹینڈز بند دور دراز کے شہر ملتان راجنپور سادک آباد کشمور کندکوٹ شکارپور سکھر نوابشا کے روٹ موعتل کر دیے گئے فیصل آباد جھنگ چنیوٹ کی بسے سڑکے کھلنے کی منتظر موبائل خامو شہر میں موبائل فون کے سگنل مغرب تک جیم رہیں گے رابطوں کا فقدان شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کوشش ہے کہ فامو تفہیم کے ساتھ معاملات تیہوں موجودہ حالات غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں علماء کرام اور مذہبی جماعتوں کے رہنما قومی مفاد میں اپنا موثر کردار ادا کریں وزیر اعلیٰ کی اپیل عثمان بزدار کی زیر صدارت عالی صدقہ کا اجلاس اہم مقامات کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایت شہر میں تیسرے روز بھی امن اومان کی صورتحال نظام زندگی مکمل جیم سڑکے سنسان داخلی اور خارجی راستوں کی بندش اکیس مقامات ٹرافیک کے لیے بند شاہدرہ راوی پل داتا دربار چوک سگیا پل کانا کاچھا مولنوال فیصل چوک کرتبہ چوک ٹرافیک کے لیے بند بابو سابو پکا مل ملتان روڈ شاہکام چوک بھٹا چوک بیگم کورٹ بھی بند گجو مدہ چوک بھٹا چوک نیازی چوک گازی روڈ پر بھی پہیا جاں دو روز باد گیارہ پوئنٹس ٹرافیک کے لیے کھل گئے پورانہ راوی پل جلو موڑ گرین ٹاؤن ملاد چوک مغلپورا بند روڈ ٹرافیک کے لیے بہال آؤٹ فول روڈ مولانو شوکہ دلی روڈ چائنا چوک سے شادمان ریگل چوک کینال روڈ مین بولیورڈ گل بگ ڈیفنس میں گاڑیاں چل پڑی جی ٹی روڈ علامو اقبال روڈ مولانو شوکہ دلی روڈ سگیا پل ٹاؤنگ شپ چوک پر ٹرافیک کی روانی برقرار شہر کے داقری اور خارجی راستو پر صورتحال آج بھی گمبی موٹروے ٹھوکر نیاز بیگ اور بابو سابو انٹرچینج سے بند گاڑیوں کی لمبی کتارے ایل ٹی سی اور سپیڈو بس آج بھی نہ چلی پبلک ٹرانسپورٹ تاہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات دفاتر میں حاضری کم مریضوں کو اسپتال جانے میں مشکلات امن و امان کی صورتحال کے پیشے نظر میٹرو بس سرویس کو تاہک میں سانی بند رکھنے کا فیصلہ تین روز میں چار لاکھ پینسٹھ ہزار مسافر سفر نہ کر سکے کرائے کی مد میں میٹرو بس کو تین روز میں درانوے لاکھ روپے کسارے کا سامنا چار سو پانچ ڈیلی ویجز ملازمین کی تنکاؤں کی کٹوزی کا اندیشہ میٹرو بس سٹیشنز کی بجلی بھی مواطل کر دی گئی ٹرینوں کا شریور متاثر ہے تمام ٹرینیں کئی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار اکبر ایکسپریس شالی مار ایکسپریس اور کراکرم ایکسپریس بھی تاخیر کا شکار شیخو پورا فیصل آباد اور شور کورٹ کے لیے کوئی بھی ٹرین روانہ نہ ہو سکی ٹرین آپریشن جزبی طور پر بحال اگام ایکسپریس جاپر ایکسپریس دو روز بعد راولپنڈی کے لیے روانہ امنا امان کی صورتحال شہر کے سکول کالجیز اور یوریورسٹیز بددستور بند میکبہ سکول ایڈکیشن اور ہائر ایڈکیشن نے چھٹی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا تعلیمی بورڈ، ٹیپٹا، لام اکبال اوپن یوریورسٹی کے تحت ہونے والے امتحانات بھی ملتوی بیکن ہاؤس، لکاس، ایڈکیٹرز امریکن لائسٹوف، پرائیمیر امریکن سکول بند شہر کی تمام چھوٹی اور بڑی مارکٹس اور بازار بند مولڈ روڈ، پینوروڈ، ہالڈ روڈ، بیڈن روڈ اور آبید مارکٹ بند اچھرا بازار شاہ آلم مارکٹس سمیت تمام بڑی مارکٹس کو بھی تعلی کشمیری بازار، موتی بازار آزم کلاث مارکٹ، پاکستان کلاث مارکٹ میں بھی شٹل ڈاؤن، سرکولر روڈ اکبری منڈی، موچی مربع مارکٹ اور کاسمیٹکس مارکٹ بھی بند نادرہ پاسپورٹ آفیس میں حاضری کم شناختی کارڈ کا اجرا تاتل کا شکار پچیس سو شناختی کارڈ کی جگہ آٹھ سو شناختی کارڈ پروسس ہونے لگے نادرہ میگا سینٹر میں دو روز میں انیس سو شناختی کارڈ پروسس ہوئے سوال سٹریریٹ میں بھی حاضری معمول سے کم نوائی علاقوں سے ملازمین کو پہنچنے میں بشواری راسوں کی بندش کے باعث مکلہ اور سائلین کا عدالتوں تک پہنچنا محال کوٹ لگپرد کیم جل سے بھی حوالاتیوں اور قیدیوں کو پیش نہ کیا جا سکا ہسپتالوں میں تیس ترے روز بھی ہائی علرٹ سرکاری ہسپتالوں میں سینئر ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی حاضری پچاس فیصد کم جونئر ڈاکٹرز امرجنسی میں ڈیوٹی دینے لگے آؤڈڈور میں مریضوں کی تعداد میں بھی کمی منڈیوں میں سبزیاں اور پھل نہ پہنچ سکے اشیاء خورنوش کی قلت کا خدشہ سبزیاں گوشت اور دیگر اشیاء مہنگی ہونے لگیں سنگپورہ سبزی منڈی میں سبزی کی قیمتیں 20 فیصد بھڑ گئیں بروائلر بھی مزید 6 روپے فکلو مہنگا کیمت 226 روپے کلو تک جا پانچیں امن و امان کی صورتحال غیر ملکی کاؤنسل خانوں کی سیکیورٹی ہائی الڈ پولیس اور ڈینجرز کے جوان تائینات لہور میں رہائش فزیر غیر ملکیوں کو اپنی نقل و حرکت محدود کرنے کے حکامات جاری وزراء بھی اپنی نقل و حمل محدود کر دیں گے نیک میں داخلہ سینٹ کی دو نشستوں پر زمنی الیکشن نون لیگ کے سعود مجید کے کاغذاتے نامزدگی منظور تیریک انصاف کی سیمی ایزدی کے کاغذات منظور ولید اقبال نے حرف نامی میں احساسے چھپائے کاغذاتے نامزدگی پر نون لیگ کے سعود مجید بٹ نے اعتراض فائل کر دیا صبح الیکشن کمیشن اعتراضات پر کل جواب طلب کر لیا زمانت خارج ہونے پر ملزم فرار پولیس اہلکار مو تکتے رہ گئے ہائی کورٹ کی سیکیورٹی پر سوال یا نشان رائیون میں سالانہ تبلیغی اجتماع فرز اندیان اسلام کافلوں کی صورت میں آمد ٹرافیکی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات 848 وارڈن ستائینات سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات سپیشل موریٹرنگ روم اور کیمپ آفیس کائن ہائی کورٹ کا پنجاب کے 36 ازلا میں ٹرافیک قوانین پر سکتی سے عمل درامت کرنے کا حکوم ہیلمٹ سے متعلق عدالتی حکوم پر منوان عمل کیا جائے پولیس اور وارڈنز بھی ہیلمٹ پہنے عدالت ستر پیسے سر پر چوٹ لگنے کے حد ساتھ کم ہو چکے عدالت باگ گول بیگم ازن میں گھروں کی مصماری روکنے کے لیے درکواس پر سمات ہائی کورٹ نے زلہ انتظامیہ کو گھروں کی مصماری سے 9 نویمبر تک روپ دیا جسٹس الیکبر قریشری نے پیر پاکر شاہ کے درکواس پر سمات کی پانچ اسلامی ججز کے تقرور اتبادلے نوٹیفکیشن جاری راود عبدالجبار سیشن جج جج گجرہ والا سیشن جج جج گجرہ والا سفدر سلیم مشاہید کو لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت راجہ پرویز اختر لاہور سے چنیور سیشن جج تائنات سیشن جج پرویز اسماعیل کو لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت مقصود احمد کا نارووال قیم سلیل کا راوالپندی تبادلہ کاردیازم کرکٹ ٹروفی پی ٹی وی اور حبیب بینک کے درمیان دوسرا سیمی فائنل حبیب بینک کی پی ٹی وی کے خلاف بیٹنگ جاری عمر گل عمر اکمل امام الحق حبیب بینک کی ٹیم میں شامل کیویز کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان آج متوقع امام الحق کی ونڈے ٹیم میں واپسی اور محمد آمیر کو ڈراؤپ کی جانے کا امکان قوائد کی خلاف فرضی احمد شہزاد پر مزید چھے ہفتوں کی پابندی آئید احمد شہزاد نے پابندی کے باوجود کلپ سے سات میچ کھیلے احمد شہزاد کو ڈوپ ٹیسٹ میں پابندی کا سامنا ہے ایکسپو سینٹر میں کتاب میلا سج گیا مہنگائی میں سستی کتابیں خریدنے کا سنے ہی موقع کتاب بینوں کی بڑی تعداد امرڈ آئی بارش کے بعد سموگ میں قدر کمی موسم خوشکوار محمد موسمیات نے آج بھی بارش کی نویت سنا دی مطلع جسلی آبرود رہنے کا امکان